آج کا باز جو ہولی سپیرٹ سیریز کے حوالہ سے میں دینے جا رہا ہوں گفٹس آب ہولی سپیرٹ بھول کدرس کی نیم تھے نکالیے میرے ساتھ پیلا پر جو بھار بھار اور اس کی اہلی آئے اس کے بعد چوتھی آئے سے گیا دینا اے بھائیو میں نہیں جاتا کہ تم روحانی نیمتوں کے بارے میں بے خبر گرہو نیمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا من ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور پائدہ پنچانے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے مسیرہ سے حکمت کا کلام انایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضے کے موافق علمیت کا کلام کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفاہ دینے کی توفیق کسی کو موزوں کی قدر کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا انتیاز کسی کو ترہ ترہ کی زبانیں کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرتا لیکن یہ سب تاثیر کو ہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانتا ہے اسی چپٹر کی اونتی سائد کیا سب رسول ہیں کیا سب نبی ہیں کیا سب استاد ہیں کیا سب موجہ دکھانے والے ہیں کیا سب خوشبہ دینے کی قوت انایت ہوئی کیا سب درہ درہ کی زبانیں بولتے ہیں کیا سب ترجمہ کرتے ہیں اور ایک آئے ایک حوالہ پہلا پتر چوتھا باب پہلا پتر چوتھا باب پہلا پتر چوتھا باب پہلا پتر چوتھا باب جن کو جس جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی پھلا 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 پھلیں کے پاس ہے یہ دو چیزیں ہاں وارک کریں پر دو میں سے ایک پہلی بات بخبر ہونا اگر نہیں ہے تو میں آپ پلکس کی طرح بخبر کرنے جا ہوں دوسرا جو بات کہ آپ کے پاس وہ گفت ہے یا نہیں یہ آپ کو بتائیں یا اس میسیج سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اسے استعمال کریں یا نہیں یا کیسے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ساری باتیں آج کے اس بات میں آپ سنیں آمین ویلکم کیجئے ہولی سویٹ کو گریک لگز کیریس میٹا جس کا مطلب ہے گفت آف بھولی سویٹ اور ان نمتوں کے بارے میں فالوس حصول نے پوری بظاہر گرٹو کی گریسیہ میں کیس کے علاوہ رومیوں کے خط کے اندر بھی پتر سبیر کا بیان کیا تو یہ نیکتے یاد رکھیں بینی تو میں نے بتایا کہ ہمیں بے خبر نہیں ہونا اور تو اسے ہے یا نہیں اس میں دو تین ٹویسٹن ایسے آئے گے جس کے اوپر آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا آپ کو پتا ہونا ہوگا اور ایک دلیلی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ کس طرح آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ تسلی پائیں گے خوشی پائیں گے کہ پاکو آپ کے اندر ہے اور آپ کو محمود کر رکھا ہے آپ کو نیمتوں فرمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے آپ کو استعمال بھی کر رہا ہے ایمین بریسی اللہ تو پھر خبر کیوں دینا چاہتا ہے لاؤڈک سنی تا کہ ایک ایسا بھی وقت تھا جب کوئی تمہیں جہاں لے جاتا تم چلے جاتے اور بھونگے خودتوں کی پرستش کرتے جب گئے کون کہ لوگ ان ہاتھوں میں تھے جیسے کسی نے امبلی لگائی اس کے پیچھے چل پڑے اب ایسا نہیں ہمیں رول قدس کا ہمیں کرائیس کا پتہ ہے اس کے بلڈ کا پتہ ہے اور کوئی رول قدس کے بغیر نہیں کہتا کہ مسیح خدا مکتا ہولی سپریڈ ہمارے اندر ہے کوئی ہمیں کسی غد تعلیم کی تب نہیں لے جا سکتا کیونکہ پاکرو ہمارے اندر ہیں اور ہم اپنے جس سے پہچان رکھتے ہیں اور اس کی نیمتیں اور ہمیں امیدس دیں گی کہ ہم کیسے آگے پڑے اور کس کلیچیاں کرتے رہیں اس لیے میں تمہیں لہانی نیمتوں کے بالے میں پر طابل رہنا چاہتا ہوں تو یہ پالوس حصول یہاں بیان کرتا ہے اور نو نیمتوں کو یہاں ذکر کرتا ہے اس کے علاہہ فائی فولڈ جو منسٹریز ہیں رسول کی خدمت نبی کی خدمت استاد کی خدمت مباشر کی خدمت اور استاد یہ سالی فائی فولڈ جو منسٹریز ہیں اپسیوں کے خاتم نیمتیں بھی خدمتیں بھی نیمتیں بھی بولیے خدمتیں بھی یہ روٹ کو جس پتا کرتا ہے پھر مینجمنٹ کے حوالہ سے ڈیکر ڈیکنے سے جو کلیسیا کے اندر جن کو یہ انتظام کی خدمت سوپ ہی کریں گے اور پھر رومیوں باگے باگ کے اندر بے شمار جو چھوڑی بڑی منسٹریز ہیں اور گفت ہیں میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ کون کون سی نعمت میں خدا ہمیں استعمال کر آئے جو رومی باگ باگ ہیسوی آئے میں اس طفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم اسے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہئے آگے پڑھئے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک اندازہ کے موافق امام تقسیم کیا رہے اتدال کے ساتھ آپ نے آپ کو بیسا ہی سمجھے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے عذاب ہوتے ہیں اور تمام عذاب کا کام جکسان نہیں اسی طرح ہم بھی جو بہت سے مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپ اس میں یہ دوسرے کے عذاب اور چونکہ اس طفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہ ترہ کی نیمتیں ملی اس لیے جس کو نبوت ملی تو ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کریں اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر پہ مولم ہو تو تعلیم میں مشکول رہے اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خرائط بانتے ملا سخابت سے بانتے پیش تک ہو نیکی سے لپ دے رہو برادرانہ محبت سے آپس نیک بوسے کو پیار کرو عزت کے نو سے ایک بوسے کو بیتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خدا ان کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش مسیبت میں ثابر دعا کرنے میں مشکول رہو مقصوں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ رو آفس میں ایک دل رہو انچے انچے خیال نہ باندو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو عقل ماندل نہ سمجھو بدی کے عبر کسی سے بدی نہ کرو جو بات سب لوگوں کے رزق اچھی ہے ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے آپ سے ساتھ آگیوں کے ساتھ میر بلا رکھو اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غزق کو موقع دو کیونکہ لکھا ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے انتقام دینا میرا کام ہے بطلا میں ہی دوں گا بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا بلا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی بلا اس کے ساتھ پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بلکہ غالب آؤ آمین یہ اتنی ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو لکھی ہیں مگر میں جو میٹر گیٹ ہیں ان کے اوپر بات چھوٹی نیمتوں کبھی میں نے ذکر آپ کے سامنے کر دیا کہ جس طرح بدن کے مختلف وزا ہیں اور سا وزا مل کر ایک بات ہے رومیوں میں بھی مگر جن پر جو بار بات نیمتوں کا ذکر ہم نے پڑھا اس کے آگے جا پڑھے تو پر وہاں جسم کی بات کرتا جسم کے آزام کی بات نیمتوں کے بات خدمتوں کے بات میں سیکھنے کی خوبصورت مسار ایک ہیومن باڈی ہے انسانی بدن جسمانی بدن اس کو سامنے رکھ کر پالوں سے سول روحانی نیمتوں کی تعلیم دی ہے ایک روحانی بدن کے لیے باڈی آف گرائز کے آمی تو نیمتوں کو سمجھ رہا ہے تو بدن کو سمجھ رہا ہوگا میں آگ جتنے بھی یہاں گیتے ہیں کسی سے پوچھو کہ ہمیں آپ نے بدن کے ازا کے فنکشن کا پتہ ہے ہم سب پتہ ہے آمی پتہ ہے آمی yes تو پھر کیوں ہمیں روحانی بدن کے ازا کا نہیں پتہ چل رہا تو پھر بات مستعد ہے کہ آپ نے جسمانی بدن کے لیے ہاں ہر کشش کرتے ہیں اس کا خیال لگتے اس کو سمجھتے ہیں تو جس طرح اس کا خیال اس کو سمجھتے ہیں تو روحانی بڈی کا بڈی کرائیس کا بھی اسی طرح دل چسپی لینی ہوگی کہ یہ میرا بدن ہے مسیح کے ساتھ اٹینج ہوں ہم سب ملکر ایک بڈی ہیں اس فردن فردن ازا ہے اور ازا بکھرے ہوئے ہو تو فکری سے ترقید نہیں کر اس لئے مجھے روحانی بدن مسیح کے بدن کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے سمجھنا ہونا چاہیے جس ہم دسمانی بدن آپ میں وہ سمجھ ہے اور پانو سن کہتا ہے کہ سب عزا مل کر ایک بدن سب عزا مل کر کوئی ایک اس بدن کے اکیلا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کلیس ہوں میں بدن ہوں اکیلا ہی اگر اس کی یہ سوچ ہے تو کیا بدن میں صرف آنکھ ہے بدن کے اندر بیرے شمال روز ہوئے کچھ عذاب دیکھے جا سکتے ہیں کچھ نہیں دیکھے جا سکتے کچھ انسین ہے ہمارے اندر چھپے ہوئے کبھی بھی نہیں آپ اس کو دیکھ سکتے من وہ خمیش کر رہے اٹھے اور بڑے پتہ ہوتا ہے ہمارے ہارٹ کا لنگز کا ٹرکنک کا پیش مار چھوٹے بڑے عذاب مل کر بعض عذاب ہم نازیبہ کہہ دیتے ہیں ہمیں وہ سب سے زیادہ حزد لے جاتے ہیں تو ہر ایک اوز بڑی کے اندر خدا نے رکھا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے زیبہ نازیبہ ساتھ میر کر ایک بد ہے تو اسی طرح بڑی اپ مصیح کا بد مصیح کے بد میں باغ باغ کہیں گے یہ بہت اچھے ہیں باغ کو آپ لیکٹی نہیں کہیں مگر وہ جس کو نازیبہ کہیں کہ وہ کسی وقت زیبہ سے بھی جیانا زیبہ ہو جا تو پھر جب باڈی کے ایسا اس طرح فنکشن کرتے ہیں تو پانوش کہتا ہے تاکہ جسم کے اندر تفرق نہ پڑے سب باڈی کے ہمیں بدل کی بات کر رہا ہوں بدل کے سب ازا مل کر ایک مرکب ہیں تمام ازا تاکہ ایک دوسرے کے مطاج ہو یہ مطاج ایک دوسرے کے ہاتھ باؤں آنکھیں سوڑھ ہاتھ بدل ایک دوسرے کا مطاج تو کوئی بھی آنکھ میں آپ کو لگ نہ سمجھے اور اگر کوئی روحانی بدل کے اندر ہے تو سب ازا مطاج ایک دوسرے کے اور پھر لکھا باڈی کے ایک دوسرے برابر ایک دوسرے کی فکر کر فکر کرتے پاؤں پہ چھوٹ لگ جائے ساری بڈی بینگ ہو جاتی ہاتھ پکڑ درد شروع ہو جاتی باڈی کے اندر تو آ دیکھیں کہ سب ازا فوری طور پر ایٹ اسے کی ہیل کے لیے آ جاتے مدد کے لیے آ جاتے تو باڈی کو ہم اتنا مینٹین ڈڈنے اتنا اس کو جانتے سمجھتے ہر طرح سے اس کا احساس کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں ایک اسے کی فکر پارٹس کرتے ہیں تاکہ باڈی میں تفرق نہ ہو کبھی اس بدل میں بیس کبھی ہوئی کبھی ہم نے اس کو بیس میں انجھ نے دیا ہم کہتے ہیں ویل پوچ اوکے اس لیے تفرق ہوئی نہیں سکتے وہ ایک نوزی کے بتا تھے اور باڈی کا چھوٹا پارٹ کبھی بیعث کرتا ہے کہ میں بڑے پارٹ کی ترہ ہوتا آنکھ کان سے کہہ سکتی ہے کہ کاش میں کان ہوتی کبھی آنکھ میں کہا کہ کاش میں کان یا کان کہے کاش میں آنکھ ہوتا ساری زندگی آپ انہیں کانوں کے ساتھ پسند کریں گے بدلنا بھی نہیں چاہیں گے سمجھے کہ یہاں ہی یہاں پر تو کان کے ذریعے سے آپ اس کو یا کہتیں گے باڈی کیا وہ متاج ہے دوسرے عذاق کے ساتھ مل کر اب سوئیے یا آنکھ کہہ سکتی چون کہ میں کان نہیں اس لئے بدل سے خالی چھو بھائی ابھی کان مس چلے آنکھ کہنا ہے ابھی مجھے نہیں ہونا چاہیے مجھے کان ہونا چاہیے تو کیا نگل چکتی ہے خالی ہو گئی ہے نہیں سو بھائی اگر آنکھ کو کہ خالی ہے بدل سے کہے اپنے بڈی کے پارٹ کو یہ دیکھ نہیں ہے تو کیا آپ بھگا سکتے اس کو اگر تو کوئی گدود ہے کوئی رسولی ہے تو پھر اس کو نکالا ہی پڑے گا تا کہ بڈی کو خراب نہ کر دے اور اسی طرح ہم دوان اکلی سے آنکھ اندر لدود وں اس کی اتنی کیا کریں گے ہی کریں گے نہیں تو اس کو اپری کر کے آؤٹ کریں یہ ساری چیزیں پانو سمجھتا ہے ہمیں بھی سکھاتا ہے اور آج میں آپ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ بدن کے سارے پارٹ سر مل کر ایک بدن ہے اور ہر ایک پارٹ اپنی اپنی جگہ اہم ہے اسی طرح مسیح کا بدن تمام افراد تمام ایماندار مل کر چھوٹی خدمت ہے بڑی خدمت ہے بڑی نعمت ہے چھوٹی نعمت ہے جو کچھ بے آپ کے پاس روحانی توپ کلیسیہ میں ہے ہمیں وہی کرنا ہو دلیل اس کی کیا ہے دلیل یہ ہے کہ یہ تمام خدا کی مجید تطریب ہے اس طرح روحانی بڑی کلیسیہ کا ہر اوز رول پدر اپنی خائش کے مطابق اس کو نعمت دیتا اس کا کوئی قدار نہیں کہ میں روحانی تو اپنی یہ ہوں اس کا کوئی قدار ہے نہیں لیکن رول پدر جس کو چاہتا اس کو نعمت بار کا آمی تو کوئی ہے کسی کا اوہ میں کیا خادم ہوں تو میں آپ نہیں کھائی سکھ نہیں مجھے جتنی نعمت دی گئی ہے میں دوسروں سے دی لاد لات تھا کہ مجھے دی گئی یہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے ان ایک کو دی نا ہے اور آپ کو کیا دی نا یہ اس سلام اگر دی دادی کے ساتھ آپ دا کے سن کھڑے ہوں گے تو وہ آپ لے کے چلیں آمی جس تین بھی آپ کہ اہمیت اسے گوڑی میں رکھ بھی ہے رومیوں میں پڑھا باب باب میں اس توفیق کے مطابق کہتا جو مجھے ملی اور ہر ایک جو تفیق میری ہے لکھا اس سے زیادہ کوئی آپ نے آپ کو نہ سکھے اس سے زیادہ آپ کو نہ سکھے جیسے میں یہاں میں ایک پاسٹر رام جتنی ریٹ کے کوئی سمال کر رہا ہوں تو میں اسی میرے آپ کو سبھی سے زیادہ رہے اور کلیسیہ پہ لکھا پاسٹر ایوانجلیس میریزمنٹ میبران جو جو آج کے دن تک ان کے پاس ہے اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو نہ سکھے اس سے زیادہ نہ سکھے تو اگر کو کہتے ہیں یہ چیز جہاں پر ہوں سے آگے ہونا چاہیے تو کیا بھئی تجھے بوڈی سے نکل جانا پڑے گا کیا تو خالج ہو گیا نکال نہیں اسی میں لے کے وہ کام دو کر اور یہ پر دنیا کی ہے کر لیسیوں کی کہ وہ آپ نے اس کی اہمیت کو اس کے کام کے مطابق نہیں سکتے اور نہیں کار اگر کسی کے پاس ایک ٹھوڑا اس کو دیا گیا ہے کسی طرح کام پر کیا یہ ہاتھ بھی پانچ انگلیاں پورا ہاتھ بھر کرتا ہے مگر کیا ابھی ایک فنگر لیتا کیا میں اگر ایک انگلی کیا میں کار سکتے تو کہا اس کی بزورت ہوتی ہر ایک پار کبھی بیاس نیلز کابرا کام ہے ہاتھ کابرا کام ہے تو آپ کام ملائیں جس طرح یہ بدن ترکی کرتا ہے روحانی بدن کو بھی ترکی دیجئے نیل تو دیجئے پری سرو تو جو کچھ ہیں آپ آج تک کیا آپ کے ذریعے سو بیس کی ترکی ہے آپ کو کہنا پڑے بیلگم کیجئے ایک دوسرے کو کہتا ہوں یہ آپ پرس ہیں حاملہ لیجئے ایک دوسرے کے ساتھ یہ لاب ہی بان لے اس لئے بدن اکٹھا مل کر کام کرتا ہے اور روحانی عذابی ایک دوسرے کے تابع رہ کر روحانی بدن کی ترکی پہ لئے کام کر اس لئے سولی باڈی کے اندر جو دبا کر رکھ دے کی بدن دبا دبائی کتر جائے گی اس لئے آج کی نیمتوں کے اندر لکھا ایک دوسرے سے میر مر آپ رکھو کلیسیہ کی خاطر اپنی اپنی مفاد کی خاطر نہیں کلیسیہ کی خاطر نمجی با میر مر کی کی کیسے ہوں کلیسیہ کی خاطر کلیسیہ ترقی کریں ہم دوسرے میر ملا بڑھاتے جاتے ہیں اور خدا مل اس میں خلق جاتے ہیں اور خدا حضور سے تک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی رسٹور نہیں کریں تو دوحانی ترقی کا باعث ہم ہیں کیا آپ کے پارٹ سے جس ہوتے ہیں تو ابھی اس کے اوپر بھی میں بیان کروں گا لکھا ایک پارٹ پوش ہو بڑی کا کوئی پارٹ پوش کیا ایک خوش ہے تو سارے خوش یہی ہو یہی ہوتا پہ نہیں بولیے اب ایک گرانی میں شادی ہوتی ہے وہ خوش ہوتے وہ سارے کو خوش کرتے کیونکہ ہم نہیں بلا سکھیں گرانی پہ خوش ہو یہی وہ سے کر لیں اور کیا کر سکھیں آپ مجھے خوش شادی بیان ساتھ مالی نہیں ہے اس سے نیمتوں کی بات ہو رہی کرول قدس کی نیمتوں سے سارا بدن خوش ہو یہ رکی یہ نہیں کہ کھانے کی لیتے وہ تو جسانی بدن کی بات ہو رہی ہے روحانی خوش نیمتوں سے جو خوش آئے گی ان کی بات ہم کرے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے نیمتوں کا بیان کروں بہت سے سن لیں تمام نیمتیں کلیسیہ کے لیے ہیں نہ کہ دنیا کے لیے نوٹ کر لیں نیمتیں کن کے لیے ہیں بولیے کلیسیہ کے لیے جیسے گھر میں ایک ہیٹشی کماتا ہے تو پیسا کن کے لیے ہوتا ہے گھر والوں کے لیے نہ کے رشتے داروں کے لیے اگر رشتے داروں میں باٹ دے جائے گا گھر میں کیا ہو گھر جبرا ہو رہا یا نہیں ہے کیا آپ کے بچوں کا ہوتا ہے اس سے خوش ہوتی ہے اس آدم کوئی ایسی باٹ تا مکھیلتا رہتا ہے تو اس کا مصلاب ہے اس کو اپنے خط نہیں تو روحانی نیت بولیے خدا نے کلیسیا میں رکھی ہے یا دنیا میں بولیے یہ جو پالوس بیان کر رہا ہے میں روحانی نیت وں نیت یہ کلیسیا کے لئے ہیں تو بھر شفاہ رہتونوں کے لئے تانسے آگئی کہ دنیا کے خادم لگے ہوئے دنیا کے لوگوں کی لئے یہ گیت تو بھی کلیسیا کا گیت سمجھے جگہ اور خادم آپ کا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو موسیقی پرچان بھی نہیں رہتے گویا ان کو شفاہ کے لئے بلاتے ہیں اپنا مقصر کرتے ساری موار اس میں گزار دیتے ہیں نہ کلیسیا لوگوں کے اندر آتی ہے نہ کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے اور ایسے خادم دنیا کے اندر بے شبار آپ ملے گے ان کو بیار کرنا چاہوں گا تین ہان گروپس اس کے ترتے ہیں نو نمتوں کے پہلی تین نمتیں مکاشوہ کی نمتیں گفت آف ریولیشن جس میں گفت آف بزنم گفت آف نالیج اور گفت آف دیسلی گفت یہ تین گفت جو ہے یہ ریولیشن کے مکاشوہ کی گروپ جو ہے گفت جس میں خدا کلام کرتا خدا زہر کرتا مکاشوہ کے ذریعے سے حکمت کا کلام علمیت کا کلام اور روحوں کے انتیاز کی نمت یہ ایک گروپ ہے جس میں تین نمتیں ہیں اور یہ گفت ریولیشن ہے مکاشوہ گروپ کے اندر یہ تین آتی ہیں دوسرا موکل گفت جو انسپائیویشن الہام کی نمتیں تین آئے ہی ان میں نبوت یہ بولنے والی غیر بولنے والی ترجمہ گفت بولنے والا یہ موکل گفت ہے اور جو تیسرے تین نمتیں ہیں تیسرہ گروپ وہ گفت اپ پار قوت کی جس میں ایمان شفا اور مویت صاحب کی گفت جو ہے تو گفت گفت اور گفت اور بولنے تو یہ ایمان شفا موجہ یہ پاک کی قدرت کی نمتیں حقوبت کی نمتیں جو تین تین یا جو سیت ہے اس میں آپ نے دیکھ رہا ہے یہ روحانی بدن کے لئے کلی سیابی ترقی کے لئے ہے لوگوں کے لئے نہیں ہے تو آپ بتائیں گے جب ہم ان قوت کی نمتوں کی بات کرتے ہیں میں آگے بیچے آپ گرھو گروپ میں آپ کو بتا دی ہوں میں شفا سے ایک گروپ کا لیتا اس گفت پاک جو ہے اس میں ایمان ہے شفا ہے اور موجہ صاحب شفا کی نمت صرف بدن کے لئے ہوتی ہے اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں بدن کی شفا بلن جو ہے یہ بدن کے لئے ہم روحانی اسطلاع بے استعمال کر سکتے کہ میری روح بھی ہیر ہو گئی ہے یا کوئی دکھی ہو ہیر کریں ہم اس لئے کر سکتے مگر ہیر شفا اس کے لئے ہوتی ہے بدن کے لئے تو کلیسیہ مسیح کا بدن ہے یقین بیمار ہو سکتے کوئی تو لہٰذا آگ ان کی شفا کے لئے دعا جس کے پاس یہ نعمت ہے یہ سب کے پاس نہیں ہو سکتی یہ میرے پاس ہو سکتی ہے اور کسی اور کے پاس ایک کے پاس ہو سکتی سب کے پاس نہیں کیا سب شما دینے پالے ہیں کیا سب موزے دکھانے پالے ہیں تو شفا کی نعمت اگر میرے پاس ہے کس کی شفا کے لئے مقصر اب میں یہاں پر بیس کلور لوگوں کی یہاں بنا لوگ بیس لاکھ آئے کی لوگ میٹنگ کے اندر رہیے کے چرچ آمی یہ لوگ کی بچوں کی یہ شفا کی نعمت کن کے لئے بول یہ کلیسیہ کے لئے مگر بار کی دنیا بھی تو بیمار ہیں ان کے لئے پہنچ جائے گا ایک ہمینگ جس پاسٹر نہیں جائے گا ایک مو مشہ جائے گا اور یہ سنسیرے جب وقرد کے انصولوں کو جاؤ ان کے مردوں کو زندہ کرنا ان کے بیماروں کو شفا دینا اسمان کی بادشاہی کی بنا دی کرنا بھی ان کو بادشاہی کی دن دارے کے لئے شفا بھی دے دے رہے تو جائے جا کے دیش بات وہ تو کلیسیہ ہی میں لگ گئے نہیں جی میں کلیسیہ میں رہا ہے آپ کا کلیسیہ کے اندر منسی کا کوئی کام نہیں جیتنی ہے جائے جائے شفا کام کریں اور آپ بزن کا سارا دن ایسے وہ سننے ہو جائے گا نکالا ہو جائے بیکار ہو جائے کچھ تو ہلا جائے 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 بہتر جائے بہتر کلاؤ کیوں کیا پرابلم ہے نہیں جائے تو کلیسیہ کی کیسے ہو لہذا انہوں نے شفا بھی اندر دینا کلیسیہ ایفینجلیس گڑا ہو جاتا ہے دیاجوں وہاں پر ایفینجلیس کا کام ہے بے شک بلائے نہیں مگر سٹی تو سٹی جہاں جہاں روحیں جیتی جا سکتی ہیں ان کو نجات شفا دیں اسمان کی بادشاہ کی نرب آمین رسول بھی شفا کا کام کرے نبی بھی کرے رسول جاتے کلیسیہ بنانے کے لیے جائیں ان کی روحیں جیتیں ان کو شفا دیں پر کلیسیہ کے اندر یہ جبت جو ہیلی کا ہے یہ صرف مکدس کا ہے اور اس کے لیے کلیسیہ کے خادم جو ہیں ان کو کلیسیہ کے بسر کو بلا یہ دکھا بھی وہ میمبر آر یہ سکتا کلیسیہ میں تمہیں اس کے لئے جواد کرتے جائے آگ وہ کلیسیہ کے ایلیٹر کو بیٹھ رہے ہیں لوگوں نے ایلیٹر سے مراد یہ ہی لے لی ہے ایلیٹر ساتھ تو ہی کہہ لے جاؤ اور بھئی ایلیٹر مراد خدا کے خادر جو کلیسیہ کے اندر یہ نیمت لگتے ہیں کوئی ایلیٹر ہو اور نیمت اس کے پاس ہو نا تو آپ اس کو ایسی دیں کہ ایلیٹر مراد یا آپ کسی ایلیٹر کو لے دیں اس کے پاس نیمت نہ ہو نیمت والا شخص کلیسیہ کے اندر جو ہیلنگ کے اندر ہے اس کو پتہ ہے جائے جا کر اس کو لے کے آئے شفا دے تو ہیلنگ کے حوالہ سے بتاؤں گا پالوس حصول پتہ سے ان ہیلنگ گفت کے اوپر برک نہیں کیا خود پالوس حصول دکھو کے اندر رہا اس کا شگیت موکیس اس کو میدے کی تکلیف تھی اکثر بیمار رہتا اب وہ کہے کہ سارے یہاں رسول آجے تو موکیس کو ٹھے کر کے چھوڑ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بیمار چھوڑا ہے اور میں خود آگیا اب ہی ٹھیک ہو گیا تیرے پاس آئی اللہ نے اس کے کے اوپر علمیت کے اقلام کے اوپر نبوت کے اوپر علی شاہوں کے اوپر زندگی عزو آسمان کی بات شاہی تھی آمی اور موجات کی نعمت موجات کی نعمت میں بھرپور رسول نے کام کیا موجات کی نعمت گفت و مل بل یہ نعمت استعمال ہوتی ہے یعنی ناممکن کام کو ممکن کہتے یعنی پہلے قدر دو ایک سوئے ہو جائے یہ موجات مخان پر جائے موجات نہیں یہ ہیلید ہے میرکل ناممکن کام کو ممکن کام نہیں تو کام اٹھ جائے آنک نہیں تو آنک نکل آئے یہ میرکل دیں یہ پار قدر یہ سب تو آنا نہیں جب خان کام نظر کہاں ہوں کہ درد ہو رہی ہے اب اکیان درد ہی گو کرے دیں آگ آگ خون ٹھوٹ کھا بھوٹ کھا بھوٹ تو موجات بھی کریں موجات کیسے ہوگا ہے پھیکل کے درواز ایک اوپر لگڑا بیٹھا اٹھ ہی سکھے نام سکھے بچال اٹھ جہاں نہ بیٹھا چل عبادت کریں دستی دوستے کا خدا خدا ابھی اس شبز کو اندھا کر تابعی یہ رکھا بڑھنا ڈالے اور وہ برائی ہو گیا تھوڑی دیکھ جیلویت آگز گھڑی درس درجے پیچھے کچھ لی گئی یہ موجزاد ہے ایلیا کہتا ہے اسمان بند ہو جا اسمان بند ہو جاتا اسمان کھل جا اسمان کھل جا یہ موجزاد ہے تو لینا خادم اماندار یہ گفت سے محبور ہو موجزاد کو کو کے اندر آئے پانی میرے بدل جائے یہ میرے بھکو کے اندر آئے یہ بخار اتا چکری اتا بلد پریسر ہو گیا بس یہ ہم یہ ہم بلد پریسر آیا نہیں جاتا پریسر ہو یہ کنن ہمیں ہری کاری کانتر ہے بس یہ کوئی بدل کاصل پانی بیان کیا شاکر بیمار رہتے مگر خود آمن کی خدمت کرتے طور برد دوسر اس لئے شفاہ کی نمت بولیے محجز آپ کے اور ایمان ایمان کے ساری اے ای گروپ ہیں تو ایمان فید گیارہ باب بیان آپ پڑھئے ایمان کے سور موقع سور ایمان ملے ہنو ایمان سے ایمان جا گیا گیا ہم بیان جانی لیپ چرو ہونا ہے نو نے کشتی بنائی ایمان کا گیفت ایسے ایمان کلام سننے سے تاکہ ہم ایمان یعاتے ہیں با اب یہ گیفت مل جاتا ہے تو پتر سپانی ہوتے چلنا شروع گیفت دیت کا استعمال کہنے والے لوگ اب ہم چل پڑا گیفت اس کو مل گیا تو ایمان کا گیفت ہمارے پاس ہو تاکہ بڑے بڑے کام کو کو کے اندر آئیں تو علیہ تینوں چیزوں میں سے آپ کلیسیا خاطر نوٹ کریں کیا ایمان ایمان تو سب کے پاس ہے پر ایمان کا گیفت ہے کیا شفاہ کا گیفت ہے تاکہ کلیسیا کی شفاہ اگر ایمان کلیسیا پھر وہ گیا کلیسیا بھی جا سکتا پھر ایک ایمان دار اسے لکھا ایک دوسرے کی دعا کر ہوتا شفاہ پھر یہ پھر کھا آبی ایک دوسرے کے لیے بولیے اب کوئی نہیں کلیسیا مل کر دعا کرے تو کوئی شفا پھا جائے گا اس اپنے فیسیبل میں ہم دعا ہوتے تا کہ ایمان دار مل کر کلیسیا کی ترقی کے لئے کام موش ساتھ کی عمد ہے ان این میں کام تو یہ ضروری نہیں کہ سب کے پاس کی نوع کسی ایک کے پاس کسی ایک پاس ایمان ایمان میں سے سب کے پاس پر گفت میں کسی حکمت اکلام بولیے حکمت اکلام علمی اکلام اور دیسا بولیے روحوں کے انتیاز کی نعمت یہ ایک بیٹی جو ہے اس کے اوپر تو حکمت کیا یہ ریبیلیشن ہے جس سلیمان نے حکمت مانگی سلیمان کیا مانگی بولیے حکمت وزڈر یہ ایسا طریق اکار ہے وزڈر نالیج کا کہ آپ حکمت کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ کلیس پیا کے اندر میں بار بار اس کے اوپر دور دے رہا ہوں وزڈر بگٹ کس کے لیے کلیس لیے مسئل یہ کوئی بچہ کوئی بچہ کوئی مشکل کے اندر ہے آپ سمجھا رہے ہیں آپ وزڈر کے ساتھ یوں دینا یہ وزڈر کے ساتھ آپ ان کو قائل کر سکے ان کو سمجھا سکے وزڈر دنائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کو ڈیل پھلیس وزڈر میں بات کرتا تھا سامری اس نے کہا مجھے پانی پلا قریب آ جا جا تو ڈر نہ میں یہودی ہوں تو میں بات چیتنے کروں گا مجھے پانی پلا اس نے اب جس بات میں وہ مشکل میں تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی بانتے یہ تو تعلق بنتا نہیں ہے کیسے تو یہ کہہ رہے ہیں اب گرائیس نے دھر حکمت کے ساتھ اگر تو مجھ سے کہتے تو میں ہمیں زندگی بات ہمیں اسے کہ پھر دے دی اب اس دن پھر جا اپنی شوہر کو بلا لے اسے کہا میرا شوہر نہیں اسے کہ بلکو تو نہیں ٹھیک تو پانچ اور کر چکی جو ہی یہ بات اس کے کانہ میں کون جس نے میرے سارے کام بتا دیئے مگر یہ تو علمیت کا کلام ہے یعنی پرانا علم نولیج اس کا اس کا مطلب کیا ہے حکمت کے ساتھ علمیت کا کلام دی جا یہ انٹرلنک بھی ہے یہ لینک حکمت سے سٹارٹ لیا پاس کا نولیج دیا فیوچر کا نولیج دیا اور اس کی روح جا تو حکمت کے ساتھ روحیں جیتیے ان کے ساتھ بھر کیجئے کان کیجئے حکمت کے ساتھ اب رہی پالوس کی بات پالوس سول حکمت سے کلام نہیں کرتا پالوس سول حکمت وہ کہتا میں مسیح مسلوق کے سوار کچھ نہیں چاہتا یہ نہیں کہ میں بڑے مسالیں دیکھ سیدھی مسیح کی سریف مسیح مسلوق مگر چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسلوق سمجھ بھی جائے ان کے ساتھ میں مسلوق کے ساتھ بات کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں ایک عام بردے کے ساتھ شروع ہو جاؤں اس کو پتہ ہی نہ ہوں یہ کامی لوگ کون ہے کلیسیہ حکمت اقلام کلیسیہ کے لیے ہے جو ریپیٹ کر چکے ہیں جو بیٹائیز ہیں روح سے مامور نیمتے ہیں ان میں آپ وزنم کے ساتھ بات کیجئے یہ نہیں یہ بھائی نجات جاتا ہے یہ بھی نجات جاتا ہے پیکمون توبہ کی ہے وہ کہے یا بھائیس سب لکھئی میں وزنم کے ساتھ اگر میں نے کہا تو شاید کوئی بات پہ اگر میں غیق اگر تو میں بھی وزنم سے آوں اور اس بات کو ہائی پیٹ کر یہ بڑی وزنم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیجئے پر کاملوں کے ساتھ ہم وزنم کی حالت میں لہذا حکمت اقلام کی نیمت کلیسیہ کے لیے ہے علمیت کا کلام کلیسیہ کے لیے ہے دنیا کیا سمجھے گی یہاں کروسن ہونے ہوتے اور علمیت شروع ہو جائے باتیں بڑی بڑی کیلی ہوتو کیا پتہ اس علمیت کا علمیت کا کلام گیسیہ کی ترقی کے لیے یہ نالیج خدا کا روح خدا کی تہہ کی باتیں دیاء کر کے جس کے پاس نعمت ہے علمیت کی انس کو دیتا ہے تاکہ گیسیہ کی ترقی صرف یہ میں آپ سے پوچھ مجھ مجھ آپ کو دکھتا ہے یا نہیں مجھ مجھ اسم کرتا ہے جب ہے تو میں اسم ہوں گا کروں گا دوں گا گھر میں چھوٹیاں کروں تو اسے تو نعمت دی ہے مجھے اسی لئے دی ہے دوسرے کو نہیں دے گا جس کو دے گا اس کو پتا ہے رول قدر جس کو چاہتا ہے بات تا ہے اسے مجھے دی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اسے کلیسہ کی ترقی کے لئے دی ہے اس لئے میں کلیسہ کی ترقی کے لئے علمیت کے کلام کی نعمت کو بھر پور استعمال کروں گا کیونکہ یہ خدا کا نالج ہے یہ کوئی خواہ سے خمسہ کے ذریعے سے نہیں آیا یہ دنیا کا علم نہیں ہے یہ خدا کے اندر کی باتیں ہیں خدا کا نالج ہے ہر صحیحہ جو خدا کے انہام سے تعلیم ازام اصلا طبیعت میں فائدہ من تاکہ مرد خدا کامل بنے ہر ایک نیک کان کے لئے بلکل تیار ہو جائے ہر صحیحہ میں سے مجھے اقلام دینا ہے نالج لینا ہے یہ گفت سے نہ مو میرے پاس ایمان کا گفت بھی ہے اور بیش مال میرے پاس مال بھی کی ہے ہے کوئی سمائی آمی بولیے اس لئے جس کے پاس کوئی نعمت ہے اسے یوز کرے اچھے مختاروں کی طرح پتر سے کا ہر نعمت کا اچھا مختار ہو کر اچھے مختاروں کی طرح اس نعمت کو طاقت اور تفریق کے مطابق کرے اس لئے ہر ایک قلیسہ کی ترقی کا باعث ہو کہ یہ میرے پاس نعمت ہے لہذا حکمت کا کلام علمیت کا کلام اور یہ جنرس سالہ خدا کے تیع کی باتیں ہمیں معلوم ہو پورا نالج خطو کے ذریعے فیس بک پر یوٹ جہا جہا دے سکتے ہیں اس نالج کو قلیسیہ کی ترقی پہ دیکھ امین روحوں کے انتیاز کی نعمت قلیسیہ کے اندر یہ نعمت روحوں کے انتیاز کی نعمت وہاں سے سوئے گیلی میں جتنے بھائی بہنے یہاں بیٹھے نیچ بیٹھے اور میں سر بھی اتنا حصہ اگر میرے پاس گیل ہے تو میں جس بھی کروں کہ یہ خدا میں ہے یا نہیں یہاں 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 صرف میں نہیں آپ بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خادر خدا میں ہے یا نہیں اگر کسی کے پاس گفت ہے کوئی بینجلس جس کے پاس آپ میں پر آت کسی کے پاس یہ گفت ہو آپ کہیں یہ کلام کے مطابق بات روحوں کے امتیاز کی نیمت کیوں تا کہ کوئی گھڑی جان کلیس بین بھوٹ نہ پائیں جس سے بہت زخمی ہو جائیں کھائی ہو جائیں ملاب ہو جائیں مت جائیں اس لیے gift of descending spirit یہ ہونا چاہیے اور منادی باہر کا رہے تو پالوس کے سامرے ایک ریڈی آگئی وہ کہنے لگی پالوس کی سنو یہ خدا کے بندے ہیں تو پالوس نے ویٹ کیا پھر بولی پھر بولی پالوس کی تاریخ ہی ہو رہی ہے اس نے کہا اے گیپ بین اس میں سے نکل جا اس کو نکالا اور اس میں سے نکل جائیں یہ گفت ہم نے کہا اپلیٹ کر دیں تو کی بی سے وہ گفت سے مامور تھے انہوں نے پہچان لیا قلیس اکندر بھی غلط تعلیم آلا ہمیں پرکھونی جائیے گفت سے ہم اس کو پرکھ لیں گے رسننگ گفت روحوں کے انتیاز کی نمت پہچان یہ ہے بلی تھی پہچان جو روح یسو مسیح کے تجسن کا انکار کرے وہ مخالف مسیح کی روح ہے یا غلط علی بائبل سے ہٹ گھر دے دائیں بائیں ہو جائے اس روح کے اندر ہوتا ہے نباب تو پانی سیزور کہتا ہے دلت کے مطابق ہمیں استاد ہونا چاہیے ہمیں تو بڑی تہچار ہونی چاہیے غلط علی دینے والا شخص بگنا جائے کوئی میمبر کیوں نہ ہو وہ کہیں غلط بات کہتے چار کو خراب نہ کرتے فورا بگ ریپیو کیجئے کلیسیہ میں سے نکالنا بھی پڑھ تو نکال دیجئے رکھنا نہیں کوئی رات کھلو بڑے سالوں کا نہیں آؤ کریں اگر کلیسیہ کی نقصان کا بائی ہو رہا ہو آب آئیے انسا گروپ نبوہ غیر زبانے زبانوں کا ترجمہ دکھا کیا سب نبوہ کہنے والے کیا ساب گیر زبانے والے ہیں کیا ساب بولیے شفاہ دینے والے موجات کرنے والے کیا ساب کس 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 طرح کی زبانے بولے ساب نہیں یہ کسی کسی کو ترجمہ نہیں کسی کسی کو لہذا بیپٹیزم کے وقت ٹنز کا استعمال نشان ہے اور ڈمبوت کا بھی استعمال باقی جتنی نیمتے ہیں یہ وقت سے سنیے بمت اس پا ہو یا نہ ہو رول قدر چونکہ اندر ہے باڈی کے جس ترقی ترقی ہو سکتی آپ کی تی یہ سب کچھ حرور قدس عطا کرتا ہے نیمتے ہو خدمتے ہو اس لیے غیر زبانے اس کی زب کی ترقی ہے ترجمہ وہ خود سے کریں یا کوئی کریں اس کا مطلب ہے کسی کے پاس ترجمہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے اور یہ کریں اور پھر نبوت ان ساری نیمتوں کا استعمال قلیسیہ کے اندر ہو رہا ہوتا اور جن کے پاس ہے وہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے اور کس کی ترقی کے لیے قلیسیہ کی ترقی اور جب نبوت کی بات آئی تو لکھا جو نبوت کرتا وہ قلیسیہ کی بولیے ترقی کرتا ترقی نبوت سے نصیت کی جاتی ہے نبوت کی راہ سے کس کی قلیسیہ کی نصیت کس کو کریں جو ٹیرہ چلے اسی کو نصیت کی جائے گی تو لوگ کہہ دیکھتے ہیں جب پاس یہ کلاس نہیں ہے یہ لفظ اور بولیں یہ نہیں کہہ میری دم بھی کی یہ نصیت کی کی کہیں کلاس لیے یہ کلاس کلاس ہوتی جائیں سکول میں جائیں کلاس ہوگا یا تمہیر سنجھے نصیت نصیت اسی کو جو ٹیرہ چلے گا کسی بھی انگل میں جو اکلیسیہ کی طریقی کے لیے نہیں ہے اس کو نصیت کر نبوت کی راز ہے یہ تجھ میں عیب ہے خلاق ہو جائے گا نصیت کر نبوت گزے والا نبی ہوتا ہے نبا ہیبرو ورڈ پروکسی ورڈ برڈر بالے نبوت ویٹ ہو جاتا ہے خادم کے اندر اس کو پتہ چاہتا اس ہیت نبوت ہوگی وہ بار اس کے ویٹ ہوگا بالے نبوت وہ ایمان کے اندازہ کے معافی گروہ کے خواہ میں لکھا ہے وہ نبوت کرے تو پتہ ہے تو نبوت میں کیا ہوگا نصیت تسلیم یعنی اتمنان کی بعد نبوت کی جائے اور دوسرا تسلیم آ جائے نبوت ہمیشہ یاد رکھئے اور سننے آپ نے نبوت کا آئندہ ہونے والی چیزوں کا بیان نبوت ہوتا ہے فیوچر کی بات پاسٹ یا پیزن نہیں مستقبل کی بات کا بیان کرنا نبوت ہوتا ہے مگر یہ اور دسپر کے نبیوں نے کیا مسیح کی بابت آسمان کی بابت بیان کیا جب کلیسی کے اندر نبوت رکھی گئی تو لکھا اگر بیان یا نواقف آدمی کلیسی کے اندر آ جائے تو تم نبوت کر کے اس کے دل کے بھید جان جائے اس کا مطلب ہے نبوت کے ذریعے سے دل کا بھید نواقف یا بھیمان کا گناہ بتا کر اس کو نصیف کی جائے یہ ہوگا تیر ساتھ کیونکہ یہ تیرے اندر پایا جاتا ہے لکھا وہ دوبار کرے گا اور جس کی ترقی ہو جائے نبیوں میں سے دو بولیں یا تین کوئی نبی ہوتا تو نبیوں میں سے کتنے بولیں دو یا تین بڑی جماعت ہے تو تین بولیں تار میں تو دو بولیں یہ دو نبی کیا دولیں باقی ان کے کلام کو پرکھیں اور اگر سیکھیں اس کا مطلب ہے وہ جو بولا جا رہا ہے اس میں سیکھنے کی بات ہے اب خود اب سوٹ یہ پہلے یہ میں بات دوں اگر میں ضبور تئیس آپ کو سنا دیتا ہوں ابھی یا اس کی کوئی آئیت بول دوں تو کیا یہ نبی یا میں یسایہ کی کوئی نبوت بول دوں تو کیا یہ نبوت ہے گوھر سے سنیے خدا کا لکھا ہوا کلام بولنا نبوت نہیں ہے کہ آپ کوئی حبالہ کوئی باقیہ بول کے کہہ خدا من فرماتا ہے اس نے تو فرما دیا ہوا ہے اور ہو یہ رہا ہے خدا من فرماتا ہے ضبور تئی سنا دیا یہ سایہ کی بار سنا دی پلوس کی سنا دی پترس کی سنا دی اور کیا کہتے ہیں یہ نبوت ہے نبوت کا مطلب ہے جو کلام لکھا نہیں ہوا خدا نے اپنے بندے نبی کے اوپر قریصہ کی ترقی کے لئے ذائق کر دیا وہ نبوت نہیں کہ وہ باتیں بتا کے تو میں کہوں خدا من نے کہا تو سلیدو میرے لوگوں کو لہذا خدا من خدا فرماتا ہو بھئی یہ سایہ نے لکھا ہے یہ نبوت رہی یہ چکر دیا ہوا لوگوں نے نہ خدمتوں کا پتا نہ لڑکا ہوا جائے گا یہ نبوت نبوت قریصیہ کی ترقی کے لئے کہ اس بچے نے آتے ترقی دے میمبر کہتے یہ سوس اور شرم کی بات بھی تیرے گھر میمبر بن گیا میرا بچہ بھی میرا کوتا کوتی سرس میں ہے اب وہ میمبر نہیں ہے اب وہ بچے جب وہ یسو کو ہم یہ نبوت نہیں کسی کو کہہ دی تیرا کھان بن جے گا یہ نبوت نہیں تجھے شفاہ ہو دے کہ یہ نبوت نہیں نبوت فیوچر کی تعلیم کے اندر وہ تو کلام لکھ ہے نہ کوئی بڑھائے نہ کوئی گھٹائے پر کلیسی اگر نبوت کیا ہے نسی آمین تسلی ترقی یہ باتیں نبوت کے اندر آتی ہیں اور یسو کی گواہی نبوت کی لکھا ہے نبوت کی نبوت نہیں ہے نبوت کی سپیٹ ہے وہ لیول ہے یہ نہیں کہ نبوت یہ سارا کلام آپ سنا دیں یہ سپیٹ ہو سکتی ہے یہ مسیح کی بات یسو کی بات یہ تو یسو کے آنا ہے آگر جاتے نہیں ہے آپ یہ نبوت کر رہے ہیں آپ اس کا کلام سنا رہے ہیں یہ سپیٹ او پروکسی ہے پروکسی نہیں ہے سپیٹ او پروکسی گیت گائے میوزک بجائیں جو جو کام کر رہے بدن کے اندر چھوٹے سے چھوٹا آپ کسی کو گواہی دے رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں جس کلیشا کی ترقی ہو رہے ہیں تبلہ بجا رہے ہیں دولت بجا رہے ہیں درم بجا رہے ہیں تائید دے رہے ہیں آفرین ڈال رہے ہیں آپ صحابہ دے رہے ہیں کسی گریب کی کلیش کا ہونا چاہیے ایماندار آپ کلیشا کی ترقی کا بائی س ایمان تو یہ گریب یاد نبوت کے اندر رہنمیت بھی چلے گی نبوت کے ساتھ ایمان بھی چلے گا نبوت کے ساتھ امتیاز بھی چلے گا کیونکہ نبوت کی راہ سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان شخص ٹھیک ہے فلان نہیں ہے یہ پتھنا دیسرمنٹ ہے اور پلوس پرنا باز کو نبوت کی راہ سے لیڈر چنا گیا تو یہ سارے نبوت ہیں کہ یہ کرے گا یہ ہوگا یہ فلان برے کام سے باز آئے نہ بات ہو جی بھئی مان یا کوئی ایسا شخص جو گناہ کے ادر ہے تو لکھا ہے آخر میں سنیے نالیج میرے پاس گی تو رسالی سپی میرے پاس گی میرے پاس گی 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 رکھے بڑی بڑی نمتوں کی آجو رکھے آگے پریشانے سے بچانا ہے کہ اگر نہیں ہے کسی پس لکھو آجو اور ان ساری نمتوں میں سے کہتا ہے خصوص نبود آجو نمتوں میں ایک کے اوپر آگے بات آتا ہے خصوص نبود گی بات نہیں وہ آپ بھی درکی کی کار کی ہوگی پلی سا بھی گو سکتے آئیسا ترج بات شیفا خدا کے لوگ دماغ جائیں ہوگی تو یو کو مل جاتی ہے میرے کل دیتے بات ملکل تو جب ہم کئی آپ کی ستیوں کے اندر ہو جاتے کسی خاص کی دھوا سے کھو سکتے ہیں ملکل مگر مگر خصوصن بولیے نہ پوش کرو بڑی بڑی نیم تو کی بولیے آج رکھو رکھو آج ٹھیک ہے رکھ رکھ نیم تو کی آج رکھے پہ دیتے خصوصن نیم یسو کی کمالی دے رہے ہیں تو یہ یا تسلیت ترقی نصی ہے تو یہ دو نبی بولے وہ بھی نبیوں پہلے یہ نہیں کیونکہ دو نبیوں میں سے دو یا دی نبیوں کی روحیں نبیوں کے تاپے تاپے کنٹرول میں رہے ہیں اور دوسرا تاپے باقی نبی قصوصن نبوت نبوت کے ذریعے سے آنکلی سیٹی تسلی ترقی نصیحت کا باعث بان سکتے ہیں اور آپ بھی سنیے کہتا اور بھی میں کو صورت امدہ طریقہ تمہیں بتاتا ہوں یہ نبیوں پھر آپ سے محبت دیتا ہے محبت ترقی کا باعث ترقی آئیے جس کو چاہتا بانتا ہے اور تابع ہوتا ہے اس کے ساتھ کلیں وہ آتا ہے